میرے ابو کے مرنے کے بعد دادا جی ہمارا خیال رکھتے تھے روزانہ دادا جی امی کو اپنے کمرے میں بلاتے تھے کہ مجھے دوا کھلا جاؤ اور روزانہ امی روتے ہوئے دادا جی کے کمرے سے نکلتی تھی ایک دن دادا جی نے کہا کہ اپنی امی کو بیجو مجھے دوا کھلا دے میں نے امی کی چادر لی اور دادا جی کے کمرے میں چلی گئی ابھی کمرے میں گئی تھی کہ دادا جی نے مجھے امی سمجھ کر ایسا کام کیا کہ میری روف نہ ہو گئی کیونکہ زندگی میں رون ماہ ہونے والے کچھ حادثات انسان کو ازمائش کی ایسی چکی میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہم ماں بیٹی بھی ایسی ہی دردناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے میرے والد کی ناگہانی موت نے ہم پر ازمائشوں کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے میری والدہ روز رو رو کر بے حال ہو چکی تھی ہم لوگ شہر میں رہتے تھے لیکن میرے والد گاؤں کے رہائشی تھے انہوں نے میری والدہ سے محبت کے شادی کی تھی لیکن میرے والد کے خاندان نے میری والدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ ہم شہر میں رہتے تھے ہم نے آج تک اپنے دادا دادی اور باقی خاندان والوں کو نہیں دیکھا تھا میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی میں بھی ٹھارہ سال کی ہی تھی میں کالج میں پڑتی تھی کہ ایک دن اچانک میرے ابا کے دوست ہمارے گھار آئے اور ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم جیتے جی ہی مر گئے وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ سن کر میں اور میری والدہ پریشان ہو گئے ہماری تو جسم سے جان ہی نکل گئی تھی جب تک ہم حسبتال پہنچے میرے والد دم توڑ چکے تھے میری والدہ یہ دیکھ کر وہیں بھی ہوش ہو گئی ایک میں ہی تھی جو دہرے صدمے سے گزر رہی تھی ایک طرف مجھے جان سے زیادہ چاہنے والے میرے والد مجھ سے بہت دور جا چکے تھے پھر میری والدہ کی حالت سدنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں اپنی ماں کو سمالنے میں لگ گئی بار بار میری ماں کو گشی کے دہرے پڑ رہے تھے میرے والدین میں بہت محبت اور علفت تھی ہمارے والد ہمارا واحد سہارا تھے ان کے انتقال کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے ہم ماں بیٹی اس وقت اس قدر پریشان تھے کہ آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے میں بھی بارویں جماعت میں پڑتی تھی اسی لئے نوکری نہیں کر سکتی تھی نہ ہی میری والدہ کو کوئی ایسا ہونا راتا تھا جسے ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے اس مہینے کا قرائے دینے کے بھی پیسے ہمارے پاس نہ تھے اسی لئے مہینہ ختم ہوتے ہی مالک مکان نے بھی ہم سے کہہ دیا کہ یا تو گھر کا قرائے دو یا پھر گھر خالی کر دو ہمارے پاس قرائے کے پیسے تو مجود نہ تھے اسی لئے میں نے سوچا کہ ہم اپنے ابا کے گاؤں چلے جائیں ابا کی زندگی میں ہمارے دادا نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے میرے والد کی موت کا سنگر ان کے دل میں رحم آ جائے اس لئے ہم نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی امی پہلے تو انکار کرتی رہی کہ تمہارے دادا بہت سخت مزاج کے ہیں کبھی ہمیں نہیں اپنائیں گے لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی گاؤں کا پتہ امی کو ملوم تھا میرے دادا اس گاؤں کے سردار تھے میں نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی بیچ دی جو میرے والد نے مجھے دسویں جماعت پاس ہونے کی خوشی میں دی تھی اور ضرورت کا سارا سمان باندھ کر ہم گاؤں روانہ ہو گئے گاؤں پہنچ کر ہم نے ایک تانگے والے سے کہا کہ ہمیں امیر صاحب کی حویلی جانا ہے تانگے والے نے سردار صاحب کا نام سن کر بڑی عزت سے ہمیں دیکھا تھا کیونکہ میرے دادا کی گاؤں میں بہت عزت تھی اس لئے ان کے گھر کا پتہ سب کو ملوم تھا تانگہ ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکا تو میں نے ان کی حویلی پر نظر ڈالی محل نما حویلی کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمارا وہ گھر تھا جس پر میرے باپ کا حق تھا لیکن میرے دادا نے انہیں اس لئے اس حق سے محروم کر دیا کہ انہوں نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی حویلی کے چوکی دار سے ہم نے کہا کہ ہمیں سردار صاحب سے ملنا ہے وہ ہمیں اندر لے آیا وہ سمجھا کہ ہم بے باس اور مجبور سی عورتیں ہیں چندہ یا خریت مانگنے آئی ہیں اس نے ہمیں لے جا کر باہر کے لون میں بٹھا دیا کہنے لگا کہ بی بی یہاں پر بیٹھ جاؤ سردار صاحب ابھی آئیں گے تو تمہاری اچھی مدد کر دیں گے میں اپنی والدہ کے ساتھ خموشی سے وہاں بیٹھ گئی میری والدہ بہت گبرائی ہوئی تھی مجھے کہنے لگی کہ جس شخص نے ہمیں تمہارے باپ کی زندگی میں قبول نہیں کیا وہ اب ہمیں کیا قبول کرے گا تم کیوں مجھے یہاں لے آئی ہو میں نے کہا کہ اس حویلی میں میرے باپ کا بھی حق ہے اور میں اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں ہم کوئی بے سہارا فقیر نہیں ہیں جو یوں فقیر نہ زندگی گزارے میری بات پر میری ماں مجھے غور سے دیکھنے لگی کہنے لگی کہ یہ بڑے لوگ ہیں ہم جیسوں کو دکی مار کر نکال دیں گے ابھی میری امی بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے سردار صاحب آگے سفید کلف لگا شلوار کمیز پہلے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے ہمارے پاس آکا روک گئے کہنے لگے کہ اپنی ضرورت بتاؤ بی بی سردار صاحب کے گھر سے کبھی کوئی خالی دامن نہیں گیا سردار صاحب کا انداز بڑا متقبرانہ اور نخوت سے برا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں میری بات سن کر ان کے ماتھے پر تیوری چڑی انہوں نے مجھے غور سے دیکھا پھر پوچھنے لگے کہ کون ہو تم اور تمہارا ایسا کون سا حق رہتا ہے میری طرف میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹی کی بیٹی ہوں یہ سن کر ان کا چہرہ پل میں متغیر ہوا تھا غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہنے لگے مر گیا عبداللہ میرے لیے اور تم یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی سردار صاحب بلاند لہجے سے بولے یہ سن کر میرے آنسو جاری ہو گئے میں نے کہا سچ کہا اپنے میرا باپ مر چکا ہے میں روتے ہوئے بہت دل گرفتگی سے بول رہی تھی یہ سن کر وہ مجھے بڑی حیرت اور تجب سے دیکھنے لگے پھر تیش میں آ کر بولے بکواس بند کرو اپنی جو موں میں آ رہا ہے بولی جا رہی ہو کچھ نہیں ہو سکتا میرے عبداللہ کو میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کا بیٹا مر چکا ہے یہ سن کر تو ان کا چہرہ بدحواسہ ہونے لگا ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو میرا بیٹا مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا میرا بیٹا ہے وہ ایک دن میرے پاس لوٹ کر آ جائے گا تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بے یقین سے تھے یا شاید صدمے میں تھے شاید میری بات کا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا میری والدہ فوراں کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا ہی میرا شوہر تھا اور یہ آپ کی پوتی ہے امی نے اپنے پرس اببو کی تصویر نکال کر انہیں دکھائی اور میری طرف اشارہ کر کے سردار صاحب سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا خون ہے اور میں آپ کی بہو اب آپ چاہیں تو ہمیں اپنا لیں چاہیں تو دودھکار دیں لیکن ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹکانہ نہیں ہے کچھ دیر تک خموشی سے روتے رہے آنسو بہاتے رہے پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کا رونے لگے کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو میں تم لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گا بے شک میں عبداللہ سے نراز تھا لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے میں تم لوگوں کو بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتا یہی سن کر ہمیں اتمنان ہو گیا کہ اب ہم بے سہارا نہیں رہے لیکن یہ ملوم نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹی ایک بہت بڑی مسیبت میں پھاس جانے والے ہیں جہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا سردار صاحب ہمیں حویلی کے اندر لے گئے بہت بڑی حویلی تھی ہر کام کے لیے دھیروں نوکر تھے شروع شروع میں تو سردار صاحب نے ہمارا بہت خیال رکھا وہاں جا کر یہ بھی علم ہوا کہ میرے والد کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا انہوں نے میرے والد کا غم دل کو لگا لیا تھا لیکن شور کے غصے کے سامنے زبان نہیں کھول پائی تھی میرے والد سردار صاحب کی واحد اولاد تھے دادی کے جانے کے بعد اب وہ تنہا رہ گئے تھے میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے جب بھی گاؤں سے واپس لوڑتے گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے والد کی باتیں سنتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے ابھی ہمیں وہاں رہتے ایک ماں ہی گزرا تھا کہ سردار صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری والدہ سے بات نہیں کرتے تھے انہیں دیکھتے بھی نہ تھے نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے شاید ان کا دل میری والدہ کی طرف سے ابھی بھی صاف نہیں تھا جب بھی ان کی نظر میری والدہ پر پڑتی تو وہ ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتے لیکن اب وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے نوکروں پر چیختے رہتے تھے دوا نہیں کھاتے تھے تب میری والدہ نے ہی حمد جمع کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی انہیں دوا وہ خود کھلانے لگی پہلے تو وہ امی کو گھوٹتے رہتے تھے دوا کھانے سے بھی انکار کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری والدہ سے بدلنے لگا شاید ان کے دل میں میری والدہ کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی اب وہ رات کو جا بھی دوای کھانے لگتے تو میری والدہ سے ہی کہتے کہ مجھے آ کر دوا کھلا جاؤ میری والدہ انہیں دوا کھلانے کمرے میں چلی جاتی پہلے پہلے تو امی پندرہ منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی میں تب تک اپنے کمرے میں لیڑ جاتی تھی لیکن جب کمرے سے باہر آتی تو کچھ متفکر سی ہوتی تھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو وہ چونک سی جاتی تھی مجھے نہ آنکھوں سے دیکھتی نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا تم سو جاؤ مجھے یہ سن کر عجیب سا لگتا تھا کہ دادا آخر ایسا کیا کہتے تھے جو وہ باہر آتے ہی پریشان سی گم سمسی ہو جاتی تھی جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر مسکراہت تک نہیں دیکھی تھی وہ ہر وقت اداس اور غمزدہ سی رہتی تھی پہلے تو دادا امی سے صرف دوائی ہی مانگتے تھے لیکن اب تو وہ اپنا ہر کام میری امی سے کروانے لگے تھے حالانکہ ان کی خدمت اگزاروں میں کمی نہیں تھی بات اگر یہیں تک رہتی تو مجھے برا نہ لگتا لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی وہ کچھ عجیب سی تھی رات کو جب دادا امی سے دوائی مانگتے ہیں اور امی ان کے کمرے میں چلی جاتی تو جب وہ واپس آتی تھی تو وہ رو رہی ہوتی تھی اور اب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے میری والدہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی جب تک امی دادا کے کمرے میں رہتی ہے مجھے نید نہیں آتی تھی بس میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایک دوا دینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے دس منٹ یا پندرہ منٹ لیکن میری ماں ایک دو گھنٹے وہاں دادا کے کمرے میں کیا کرتی رہتی تھی اور دوسری حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے دادا کا رویہ میری ماں سے بہت بدلنے لگا تھا وہ انہیں بہت اہمیت دینے لگے تھے لیکن میری والدہ ان کے سامنے ہمیشہ دری سہمی سی رہتی تھی حیرت کا جھٹکہ مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں آج کے بعد عورتوں کی سردانی ہے عورتوں کے مسائل کو اب وہی دیکھا کرے گی مجھے لگا تھا کہ یہ بات سن کر میری والدہ خوش ہو جائیں گی کہ خدا نے انہیں ان کا مقام واپس لٹا دیا ہے مگر وہ پھر بھی افسردہ سی رہتی تھی ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی میرے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ میری والدہ کو اس حویلی میں بہو کی حیثیت مل گئی تھی لیکن اس بات پر بھی میری والدہ کے چہرے پر ذرا سی مسکراہت نہ آئی تھی اب تو میری والدہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی انہیں دادا دوا کے لیے کہتے تو وہ مجھے گبرائی ہوئی سی لگنے لگتی تھی اور جب وہ کمرے سے باہر آتی تو پسینے سے شربور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ واپس آتی جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی تھی کہ کچھ نہیں تم کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو سو جایا کرو میں نے کہا کہ جب تک آپ میرے پاس نہیں آ جاتی مجھے نید نہیں آتی نہ جانے کیوں میری اس بات پر وہ مجھے بڑے گوھر سے دیکھتی اور پھر پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی یہ ایک بار میری آنکھ کسی کی سسکیوں کی آواز سے کھلی میں نے دیکھا میری والدہ جائے نماز بچھائے رو رہی ہے مجھے ان کے رونے پر حیرت سی ہونے لگی کیونکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اب تو دادہ بھی انہیں عزت دیتے تھے ہم اس گھر میں بہت خوش تھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی دادہ نے گاؤں والوں کے سامنے مجھے پوتی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا میری والدہ کو بہت امیت دیتے تھے پھر وہ کیوں روتی رہتی تھی شاید میرے والد کی وجہ سے کیونکہ میری والدہ کو میرے والد سے بے حد محبت تھی لیکن پھر کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی امی دادہ کو دوا دینے گئی تھی میری بھی صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ میں بھی دادہ سے سر درد کی دوا لے لیتی ہوں کیونکہ ان کے پاس ہر وقت دوا مجود ہوتی تھی لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھلا تو جو منظر میں نے دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے میرے دادہ تو میری والدہ کے ساتھ میں الٹے قدموں وہاں سے لوٹ آئی تھی ان دونوں کی طرف میری پوچھ تھی اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پائے لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں بے یقین سی تھی میرا تنفس بری طرح سے جل رہا تھا ایسا کیسے ممکن تھا نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں اب اپنی ہی سوچ کی تردید کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میری نظروں کا دھوکھا ہو کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتا اور جب سچ سامنے آئے تو ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر افسوس ہونے لگتا ہے جب امی رات کو کمرے میں آئی تو اپنے آنسو صاف کا رہی تھی جب میرے پاس آکا لیٹ گئی تو میں نے پوچھا امی اب جب بھی دادا کو دوا دیکھ کر آتی ہیں تو روتی کیوں ہے سچ کیوں نہیں کہہ رہی کیونکہ جب میں نے اچانک سے دروازہ کھلا تھا تو دادا امی سے کہہ رہے تھے کہ اگر امی نے ان کی بات نہ مانی تو وہ انہیں گھر سے دکے دے کر نکال دیں گے میری والدہ ان کے سامنے ہاتھ چوڑ رہی تھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک نجائز عمل ہے میں آپ کی بہو ہوں آپ کے بیٹے کی بیوی آپ کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں آپ میرے باپ کی جگہ ہے خدارہ مجھے عزت سے اس گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنے دے میرے انکار پر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں کہاں اپنی جوان بیٹی کو لے کر جاؤں گی میری ماں رو رو کر میرے دادا سے التجاہ کر رہی تھی اسے زیادہ میری سماعت میں مزید کچھ سننے کی گنجائش نہیں تھی میں واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی جس قسم کی باتیں میں نے سنی تھی اور جس قدر میرا دادا میری ماں پر آج کل مہربانی کر رہا تھا اور میری والدہ گم سمسی ہو چکی تھی جس خیال نے میرے اندر سے جان نکال دی تھی میں اس کی تردید کر رہی تھی ابھی میں ایسی الجن سے نکلی بھی نہ تھی کہ ہمارے گھر کی ملازمہ نے میرے شک و یقین میں بدل دیا وہ ملازمہ کہنے لگی کہ سردار صاحب جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہے نہیں بہت رنگین مزاج کے ہیں جوانی میں تو غیر عورتوں کے ساتھ بھی تلقات تھے اب ذرا گاؤں والوں کی نظر میں نیک و کار بنتے پھیرتے ہیں لیکن آجاشی کا اگر اس عمر میں بھی موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں اللہ بچائے بھئی ایسے لوگوں سے وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی یہ سن کر تو میرا تنفس غام اور غصے سے بڑھنے لگا تھا کہ سردار صاحب کو رشتو کا تقدس بھی بھول گیا ہے مجھے اپنے دادا سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی اب تو جب بھی امی دادا کے کمرے میں جاتی میں بے چینسی ہونے لگتی تھی میری والدہ نے ایک بار مجھ سے ڈکے چھپے لفظوں میں کہا کہ تم ذرا اپنے دادا سے دور ہی رہا کرو میں اس بات پر چپسی رہ گئی اب تو مجھے واقعی سردار صاحب کے کردار پر شکس ہونے لگا تھا پھر ایک بار میں لانچ میں بیٹھی تھی تو سردار صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کسی سے کہہ رہے تھے کہ شادی پر میں تب آؤں گا جب ناچ گانے کا انتظام ہوگا تم تو جانتے ہو کہ میں اپنی عمر کو نہیں دیکھتا میرا دل تو ابھی تک جوان ہے وہ ہنستے ہوئے اپنی ایک گھٹیا عادت کا اپنے دوستے بڑی بے باقی سے ذکر کر رہے تھے انہیں تو ایسی باتیں میں نے سامنے کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی تھی میں ناگواری سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی ایک دن سردار صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو اسی لئے میں تمہارا داخلہ کالج میں کروانا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ میری حویلی میں کمروں کی کمی نہیں ہے یہ تم کیا ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی ہو کل میرے ڈرائیور کے ساتھ جا کر کالج میں اپنا داخلہ کرواؤ اور خود کو عادت ڈالو اکیلے کمرے میں سونے کی میں تمہارے لئے ایک علاق کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی ماں سے علاق ہو جاؤں تاکہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت بے باس اور مجبور تھے میں سردار صاحب کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتی تھی اسی لئے میں نے آرام سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہی کمرے میں رہنا ہے مجھے ان سے علاق رہنی کی عادت نہیں ہے لیکن انہوں نے تو میری ایک نہ سنی اور دو دن میں میرا کمرہ حویلی کے اوپر کی منزل میں منتقل کر دیا میری والدہ بھی اپنی جگہ پریشان تھی لیکن لب ان کے بھی خموش تھے میں اوپر کے کمرے میں چلی تو گئی تھی لیکن یہ بھی سو چکی تھی کہ رات کو نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں چلی جاؤں گی رات کو جب سب سو چکے تھے کہ میں نیچے اپنی والدہ کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری والدہ کا کمرہ لوگ تھا پہلے تو مجھے کچھ تسلی ہو گئی کہ چلو امی نے اچھا کیا کہ دروازہ لوگ کر لیا لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی صبح مجھے کالج کے لیے جانا تھا میں تیار ہو کر جب نیچے اتری تو یہ دیکھ کر دنگ سی رہ گئی کہ میرے دادہ میری والدہ کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے میرا دل تو دکھ سا رہ گیا تھا تو کیا وہ رات بار میری ماں کے ساتھ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا مجھے لگا پوری حویلی میری آنکھوں کے سامنے گم گئی تھی میری ماں صرف میری خاطر یہاں پر رہنے پر مجبور تھی تاکہ میں عزت سے رہ سکوں اور میری خاطر جو قیمت وہ ادا کر رہی تھی یہ سوچ کر تو میری روح فنا ہونے لگی میں سوچ چکی تھی کہ اب اپنی ماں کو مزید ازمائشوں میں نہیں ڈالوں گی رات کو میں دیر تک نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں بیٹھی رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اس کے بعد انہیں ایک گلاس دودھ کا دیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اپنی صحت کی بلکل پرواہ نہیں ہے اور وہ دودھ زبردستی انہیں پلا دیا میں دودھ میں نیند کی گولی ڈال کر لائی تھی اس لئے وہ دودھ پیتے ہی امی کچھ ہی دیر میں سو گئی میں نے جلدی سے اپنی والدہ کا ایک لباس علماری سے نکالا اور پہن لیا دبٹا لے کر تھوڑا سا گنگٹ نکال لیا تاکہ میرا چہرہ صاف نظر نہ آسکے میری شکل بھی اپنی والدہ سے بہت مشابت رکھتی تھی میں دادا کے کمرے میں چلی گئی اتفاق تھا یا پھر روز ہی ایسا ہوتا تھا کہ دادا کے کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا دادا یہی سمجھکار کے امی آئی ہے مجھ سے کہنے لگے میں دوا کھا چکا ہوں اب میرے پاس آؤ میں نے بہت انتظار کر لیا تمہارا اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا ہوں دادا کی اخباست مجھ پر کھل گئی تھی میں ان کے پاس چلی گئی اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے ہوش ہی اڑ گئے میری والدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی دادا اسے سے مجھے اور میری والدہ کو دیکھ رہے تھے مجھ سے کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ہی پوتی میرے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے میں شرمندہ سی نظریں جکائے بیٹھی تھی جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر کہا تھا کہ میں انہیں ان کی بات کا جواب ہاں میں دوں وہ میری والدہ کی دوسری شادی اپنے بتیجے سے کروانا چاہتے تھے کہتے تھے کہ میری والدہ بھی اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی کہ میرے والد کے نام پر بیوہ بن کر زندگی بسر کرے کیونکہ آج نہیں تو کل وہ میری بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب بیمار رہنے لگے ہیں اور ان کے منعے کے بعد میری والدہ کہیں پھر سے بے سہارا نہ ہو جائے اسی لئے اپنی زندگی میں ہی وہ میری اور میری والدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے اسی لئے جب میری والدہ ان کے کمرے میں ان کو دواد دینے جاتی تھی تو وہ میری والدہ سے اسی بات پر بحث کرتے تھے میری والدہ میرے والدہ سے بہت محبت کرتی تھی اسی لئے دوسری شادی پر وہ راضی نہیں ہو رہی تھی میرے دادہ اب مجھے تصف سے دیکھ رہے تھے کیونکہ جب انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر پوچھا تو ساتھ ہی اپنا لیم پاؤن کر دیا امی کے کپڑوں میں مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولہ سے ہو گئے جب مجھے پوچھا کہ میں کیوں اس ہلیے میں آئی ہوں تو میں نے ججکتے ہوئے انہیں وہ سب بتا دیا جو میں سوچ رہی تھی دادہ کا یہ سن کر چہرہ سرخ ہو گیا انہوں نے مجھے اتنی بلاند آواز سے ڈانٹا کہ ان کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگیں امی بھی اٹھ کر دادہ کے کمرے میں آگئی جب سچ امی کو پتا چلا تو انہوں نے میرے موہ پر تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہ آئی یہ سب سوچتے ہوئے اور اب میں گردن چکائے بیٹھی رو رہی تھی میرے دادہ نے بل آخر میری والدہ کا نکاح اپنے بتیجے سے کروا ہی دیا مجھے بھی وہ میری امی سے دور رہنے کا اسی لئے عادی بنانا چاہتے تھے تاکہ جب وہ ان کے شادی کرے تو میں یہ بات اپنے دل پر نہ لوں مجھے خود پر افسوسہ ہونے لگا میں کیا سوچ رہی تھی صحیح کہا ہے کسی نے کہ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ